سیگمنٹ فرائیڈ نے اس تھیری کے بارے میں یہ بتایا کہ بچے جو ہیں وہ کس طرح سے اپنی سیکشوال ارج جو ہے اس کی کس طرح سے ان کو آویرنیس ہوتی ہے اور مختلف سٹیجز کے تھو جو ہے وہ اپنی ان ارجز سے جو ہے آویر بھی ہوتے ہیں اور ان ارجز کو فولفل کرنے کے لیے ان کی اندر جو ڈیزائر ہے وہ کس طرح سے ہر ایک سٹیج کے ساتھ انکریز ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو ہے اس نے کہا سیگمنٹ فرائیڈ نے آورل سٹیج کی بات کی ہے یہاں بھی وہ کہتا ہے جی یہ سٹیج جو ہے یہ برت سے ٹوالف سے یا ایٹین منس تک جو ہے وہ کنٹینیو رہتی ہے اور اس آورل سٹیج کے اندر بھی اس نے دو جو ہے موسکے حصے بتائیں ہیں آورل سکنگ ہے اور آورل بائٹنگ ہے جو پہلے جو بچے کس کے ماں ہوتا ہے جب بچے کی جو منٹل انٹرپیٹیشن ہوتی ہے چیزوں کی اس میں یہاں پہ جو ارج کی بات اور ڈیزائر کی بات کی ہے چونکہ سیگمنٹ فرائیڈ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اصل پلائیر جو ہے وہ سیکشول پلائیر ہے یا سیکشول گریٹیفیکیشن ہے اور انسان جو ہے جب اس گریٹیفیکیشن کو نہیں پہنچتا تو وہ ڈیپریشن اور فرسٹیشن کا شکار ہو جاتا ہے یہ اس کی بیسک جو ہے تھیری کا تھیم ہے اور اس کے لیے اس نے کہا کہ انسان کی جو ارجز ہیں اس کو جو کلیکشن آف ارجز ہے اس کو اس نے ایڈ کا نام دیا ہے اب یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو سیکشول سٹیجز ہیں اس میں اورال سٹیج پہلے ہے کہ بچہ اپنی جو اس سیکشول گریٹیفیکیشن یا پلائیر جو ہے اس کو کیسے حاصل کرتا ہے وہ اورال سکنگ ہے یا بائٹنگ ہے تو کسی بھی چیز کو جو ہے اس کے بارے میں انفرمیشن جب بچہ لیتا ہے تو ابھی چونکہ اس کو اپنی جنیٹرل جو ہے سیکشول جو آرگنز ہیں اس کا بھی اس کو ویرنس نہیں ہے لیکن جو یہ سیگمنٹ فرائیڈ کے مطابق جو گریٹیفیکیشن یا پلائیر ہے بچہ سب سے پہلے وہ اورال سکنگ اور اورال بائٹنگ ہے کسی بھی چیز کو موہ میں ڈالے گا اور اس کو وہ اپنی سینسز کی مدد سے اس کی اویرنس لیتا ہے اور ساتھ ہی جو پلائیر ہے وہ جیسے ہر قسم کی چیز جو ہے اس کو موہ میں ڈال کے اس کو دیکھتا ہے کہ وہ یہ آیا یہ سالڈ ہے سوفٹ ہے اس کا ٹیسٹ کیسا ہے کیونکہ اس وقت اس ایج میں بچہ اپنی سینسز کو یوز کر کے کسی بھی چیز کے بارے میں اگزیکٹ جو ہے وہ آئیڈیا یا گیس کر سکتا ہے تو یہاں پہ پہلی والی سٹیجز جو ہے وہ اس نے کہا کہ اس طریقے سے بچہ اپنی پلائیر لیتا ہے پھر دوسری سٹیج جو اینل سٹیج ہے ٹویل سے ایٹین منت سے لے کے تھری یئرز تک جو جلتی ہے اس میں اس نے کہا اینل ایکسپلوسف ہے اور اینل جو ہے ریٹنٹیو ہے یہاں سے یہ مطلب یہ ہے کہ ٹویلٹ ٹریننگ کی جب بچے کی ہم بات کرتے ہیں تو اینل سٹیج میں دوسری سٹیج ہے جس میں سیکشل پلائیر جو ہے وہ فرائیڈ کے مطابق یہ ہے کہ بچے جو ہے وہ اپنا ٹویلٹ کی جو ڈیزائر ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں اور وہ ٹویلٹ نہیں جاتے اور کچھ دیر تک جو ہے وہ اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں تو بیسیکلی اس روکے رکھنے کو وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ بیسیکلی وہ سیکشل جو ہے وہ گریٹیفیکیشن یا پلائیر جو ہے اس کی ایک صورت وہ قرار دے رہا ہے کہ اس وجہ سے بچے جو ہیں اس پلائیر کے لیے بچے جو ہیں وہ اپنی ٹویلٹ ڈیزائر جو ہے اس کو وہ کچھ ٹائم کے لیے کنٹرول کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس نے آگے کہا فیلک سٹیج آ جاتی ہے جو کہ تھری ٹو فائیف سے سیکس یئرز تک جو ہے اس سٹیج پہ آ کے بچوں کو جو ہے وہ جنڈر اپنی جو ہے اس کے بارے میں ایڈنٹیفیکیشن ہو جاتی ہے اور وہ جو اپوزٹ جنڈر ہے اس کا ان کو پتا چلتا ہے کہ ہماری جو آرگنز ہیں ڈیفرنٹ ہیں اور ابھی جو ہے چونکہ ابھی اسٹیج پہ آ کے جو ہے ان کی ڈیزائر اینل سے جو ہے وہ تھوڑی امپروو ہو رہی ہے اور انہیں اپنے جو آرگنز ہیں اس کی اویرنس ہے کہ اب ہم جو ہیں بوائن گرل جو ہے یہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ ڈیفرنٹلی کریئٹ کیا ہے تو i am a boy and that is the other person is a girl that he or she is thinking about so they will just come to know about it that we have different you know personalities and we have different body chemistry as well اب یہاں پہ اگلی سٹیج جو اس نے کہا ہے لیٹنسی ہے 5 سے 6 years میں جو ہے pre-adolescence جس کو ہم کہتے ہیں یا چائلڈھوڈ سٹیج بھی اس کو ہم کہتے ہیں ارلی چائلڈھوڈ بھی اس کو کہتے ہیں یہاں پہ آکے بچے جو ہیں وہ اچھے حاسے جو ہیں وہ ان کو اب وہ اپنے جو اپوزٹ جنڈرز ہیں اس میں اٹریکشن فیل کرنا شروع کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ پرسنلیٹی اوائرنس بھی ان کو آتی ہے اور انہیں پتا چلتا ہے کہ ہمارے پوری پرسنلیٹی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے گرلز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اب اس سٹیج پہ آکے جو ارڈز ہیں ان کی جو کہ ان کی بیسک مووز ہوتی ہیں یا موٹیوز ہوتے ہیں وہ ان کے جو ارڈز ہیں وہ ان کی ایسا ایسا جو ہے وہ بڑھنا شروع جاتی ہیں اور آرگن اوائرنس کے ساتھ ساتھ ان کی اٹریکشن جو ہے وہ اپوزٹ جنڈر کے لیے وہ انکریز ہونا شروع جاتی ہے اسی طرح سے جنیٹل سٹیج پہ جب وہ پہنچتے ہیں تو یہاں وہ کمپلیٹ آوائرنس جو ہے وہ اپنے آرگنز کی لیتے ہیں اور یہاں پہ وہ پورا جو ہے انفرمیشن انہوں پہ مل جاتی ہے کہ جو ریپروڈکشن ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے اور ابھی جو ہے وہ اس سٹیج پہ آکے اپنی اپوزٹ جنڈر کے لیے بہت زیادہ اٹریکشن فیل کرتے ہیں اور اسی سٹیج پہ آکے جو ہے وہ ایک پارٹنرشپ یا ان کی جو سپاؤسشپ ہے وہ اس طرف بھی جاتے ہیں اور یہاں پہ آکے ان کی میچورٹی جو ہے وہ ہو جاتی ہے اور they have the complete knowledge about their organs اور انہوں پہ آکے ان کی اس خوائش کو پورا نہیں ہوتی اس ڈیزائر کی سیکشول ڈیٹیفیکیشن تو وہ پھر ڈیپریشن میں اور فرسٹیشن میں سٹریس میں انزائیٹی میں اس طرح کی تمام چیزوں میں جاتے ہیں کیونکہ fulfillment نہ ہونے کی وجہ سے ان کی پوری personality ان کا mind جو ہے وہ disturb ہو جاتا ہے تو according to segment pride these stages always determine the healthy personality or positive personality of a person